ایپی ایل میں ان کو بچے کہا گیا تھے یہ جو شبن گلہ وغیرہ وغیرہ جو بچے سمجھے جاتے تھے بچوں نے اتنا بڑا ٹارگرٹ دے دیا اگر ان کے بڑے آجاتے ہیں بڑے بزرگ آجاتے ہیں تو افکورس فورڈ کا ایٹ ہو جانا تھا انڈیا یہ ورلڈ کپ میں سب کی کلاس لے گی سب کی کلاس لے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح انہوں نے سکوارڈ لگا ہے نا میں کہتا ہوں یہ پچاس بھی نہیں کرے گی اماد وصیم نہیں ہے دوسرا زمان خان کتنا اچھا بولر وہ نہیں ہے حسن علی تو بس شوخہ ہے ناشتا ہے ناشتا ہے ناشنے کے لیے ہزار بولایا ہو اس کو بس اسے کھیلنا چلنا نہیں آتا بس پاکستان بلکل نہیں مطلب ابھی تک تو کھیلا نہیں سچا نہیں سمجھ سکتا کیوں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے پاکستان سی ٹی میں نا اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا جب انڈیا میں آیا تھا تو اسے لیے نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم بی بی کے خلاف کیلیں گے لیکن یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر کھیل رہے ہیں تو آج انڈیا نے جو بیٹنگ کیے ویلڈن میں انڈیا بہت اچھی پرفارمس کی ہے اور بولنگ بھی اچھی کہیں ہم لیکن اچھی بیٹنگ ہوں اللہ علیکم صاحب آج انڈیا نے چارس میں ملکے اسٹریلیا کو سیکنڈ گو کسکڑ ڈی ایک سیکنڈ میرے بڑا بیٹی اکرانین کیا ہے اسی بنیاد چاہی اور آج انڈیا کے اقلاب کیا یہ روٹ اینڈیا مردم چکے بھائیں ہوں ڈیٹاوڑیا تک یہ جو انڈیا ٹیم نے چکے لگائے ہیں دراصل وہ چکے لگائے ہیں اور اسی ٹیم کے چکے چھوڑانے کے لیے مینز کے دیکھیں نا کہ مطلب ان کے بیٹنگ لائیں اتنی سٹرونگ ہے کہ فور ہنڈرڈ سکورٹ دے دے ٹارگٹ دے دیا آسٹریلیا کو کینگروز کو مطلب یہ ایک زمانے میں یہ ٹیم بہت مطلب سٹرونگ رہ چکی ہے اور انڈیا کی ٹیم ان کے سامنے اتنا نہیں ٹک پاتی تھی جتنا کہ آج دیکھنے میں آ رہے ہو یہ اوڈی آئی میں اور بی کراس مطلب بی لیول والی ٹیم نے ان کو پچھار کے رکھ دیا یار میں تو محفوف ہو گئی ہوں میرا دماغ بند ہو گئی کہ میں کیا کوئی ان کے بارے پر بات کی جائے کہ اسٹریلیا اتنا بڑا نام تھا آپ کے سامنے وہ انڈیا کے سامنے چل نہیں پایا ڈھیر ہو گیا اور پاکستان جب انڈیا جائے گا تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف ایسی ٹیم کے خلاف جو کہ چار سا سو سکور اسٹریلیا کو مار رہی ہے اس کے خلاف پر فورم کر پائے گی ہاں جس طرح آپ نے کہا کہ ہاں انڈیا میں جانا اور انڈیا کو ہرانا یہ تمہیں پوسیبال ہے بہت مشکل ہے ملاگرہ کیونکہ وہ بھی انڈیا کی گرونڈ میں انڈیا کو ہرانا آپ نے اسے کام میں دیکھو ہوگا کہ وہ بارش آگی تھی پہلے میچ میں پھر دوسرے میچ میں انڈیا نے کم بیک کیا تین سو سے کچھ رانز بنا دی ہے جس میں ورات کولی نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی اور شبانگیل نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی ہاں پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی انڈیا میں انڈیا کو ہرانا کیونکہ انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون ٹیم کو ہرانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو جو سکوٹ ابھی ناؤنس ہویا اسے آپ سیٹسفائے ہیں نہیں اس سے تو ہم سرفیز نہیں ہے ماد واسیم کو نیل آیا اتنا چار راؤنڈر ہے حسن علی کو کیا آتا ہے انہوں نے حسن علی کو ڈال دیا لیگ میں کھیلا لیگ میں آماد واسیم کی دیکھو ہوں کتنی اچھی پر فارمز ہے اچھا اور زمان خان نیشہ کب میں ایسی بولنگ کی ہے پھر دنیا کو دکھایا کہ ایسا بولر آٹھ آٹھ سکور کیا بچائے گا لیکن اس نے بچا کیا آخری میں بابر آزم کے غلطی تھی پیچھے فیلٹر نہیں لیا چوک ہو گیا انہوں نے زمان خان کو نہیں رکھا یہ ہماری ٹیم کس طرح جیتے گی آپ بتائیں نہ وہ بولر اچھے کھلا رہے ہیں نہ وہ اچھے بیٹسمن کھلا حسن علی کو لالی ہے سلمان آقا کھلا سلمان آقا آقا کو بلہ بھی پکڑنے یا تو اس سکورڈ میں شامل کیا تو پاکستان کی یہی ٹیم جا کے انڈیا میں پرفر کر پائے گی کرتی نظر آ رہی ہے بولنگ اور بیٹنگ نہیں کرے گی مشکل ہے بات کی جائے اسٹریلیا کی جو بیٹنگ ہے وہ انڈیا کی جو بولنگ ہے ان کے اخلاق چل پائے گی پہلی بات یہ کہ جیسے انڈیا نے بیٹنگ کی ہے بہت سٹرونگ بیٹنگ کی ہے انہوں نے اور اسٹریلیا کی جو بولنگ تھی وہ ویک تھی بلکل فلوپ تھی مطلب یہ چار پانچ بندے نے ان کے سامنے ٹک پائے تو اور بات کی جائے اب آسٹریلیا کی بیٹنگ کی تو مجھے نہیں لگتا کہ بولنگ کے سامنے بھی ٹک پائیں گے جیسے پہلے ہوڑے میں ہوا ہے کہ انہوں نے شامی نے پانچ وکٹے لے لی دوسرے نے چھے وکٹے لے لی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بار بھی نا فلوپ ہوں گے ٹھوس ہو جائیں گے آسٹریلیا والے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سٹرونگ پلیئر پائے جا رہے ہیں انڈین ٹیم میں مطلب میں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ٹیم ان کے سامنے بھی آ جائے بہت جوش میں یہ کھیلے ہیں اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے یہ تو جس طرح آپ اچھے کھیلیں گے اسی طرح ہوگا اور اس کے بعد انڈیا بہت ہی اچھی ٹیم ہے جس طرح ویرات کولی ہے کیل رول ہے اور اس کے بارویت شرما اور اس کے بعد بولنگ اٹیک بہت کمبال کا آپ دیکھ لیں جس پر بمرا اور اس کے بعد محمد سیراد اور اس کے بعد محمد شامی کلدیب یادب بہت اچھا سمیدہ رہے ہیں انڈیا کے پاس اور بہت اچھے پلیئر ہے لیکن انڈیا کو ہرانا بہت ہی مشکل ہوگا پاکستان کو لیکن میں انڈیا کو پاکستان سے اچھا نہیں سمجھ سکتے کیوں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے پاکستان ایسی ٹیم ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا یہ ایک ایسی ٹیم میں اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا کبھی بھی انسان اس کا چل سکتے اور اس کے بولر کبھی بھی پر فارس کر سکتے اور کبھی بھی اوپر آ سکتے ہیں اشاک کو میں دیکھ لیں ابھی دیکھو جو ٹی ٹو انڈیا گلا ہوا ہے جو ایسیا ٹی ٹو انڈیا کا برو اس میں انڈیا اس میں مخ attaffleہ اچھی نہیں رہی نا ایک میچ آ رہے نا ہے اس پہلے میں انہوں نے کیا کیا تھا تو آپ کو لگتا کہ انڈیا کے اعلیٰ جا کے ورل اچھے کہا گیا تھے یہ جو شبن گلہ وغیرہ وغیرہ جو بچے سمجھے جاتے تھے بچوں نے اتنا بڑا ٹارگرٹ دے دیا اگر ان کے بڑے آجاتے ہیں بڑے بزرگ آجاتے ہیں بیدان میں تو افکورس فورڈ کا ایٹ ہو جانا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کے پیئر ہیں وہ بہت اچھی ہیں جس طرح شبن گلہ ہے اس کے بعد یہ رہے ہیں اس کے بعد کیل رہول ہے اور اس کے بعد سوریا کمار یادہو ہے یہ کھلنا چاہتے ہیں بہت اچھے فرس کلاس کرکٹ پلیئر ہیں آج ان کے پاس دیکھیں نا ورات کولی تھا نا رویت شرما تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا جس طرح کہ شبن گلہ ہے سینجری گار دیئے اسو پانچ گراند اس کے بعد یہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی پارٹنرشپ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کیل رہول آئے رہول نے بہت اچھی بیٹنگ کیا ہے 53 رنز کیا ہے اور اس کے بعد جو دیکھا جائے کہ سوریا کمار یادہو ہے بہت اچھی پلیئر ہیں ٹی ٹوینٹی کھیلتی ہیں لیکن اس کو آج موقع ملا وڈی آئی میں لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا کیونکہ سوریا کمار یادہو ہے بہت بڑے بڑے نام ہے لیکن سوریا کمار یادہو نے بہت اچھی بیٹنگ کی سیون بولوں پر سیونٹو رنز بنائے ہیں اصل میں یہ یہ جتنا بھی آپ اچھا کھیلیں گے یہ اسی کی وجہ سے جتنا کچھ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس سے یہ پتہ چاڑ رہا ہے تو انڈیا کی یعنی کہ جو بولنگ تھی اور بیٹنگ تھی وہ تو آپ نے دیکھے لیا شکا میں بھی دیکھیا ابھی بھی آپ نے اسٹریلیا کے اخلاف سیریز میں بھی دیکھ لیا تو کیا کہیں گے انڈیا کی بیٹنگ اور بولنگ کے اوپر انڈیا کی تو بیٹنگ دراصل میں ان کی جو اوپنر ہیں وہ سکور کرتے ہیں اوپر سے سکور انہوں نے نہیں کیا تو اوپر سے ہر پلئر ان کے سکور کرنے والا ہوتا ہے اس نے نہیں کیا راہو لاتے وہ کرتے گل کر لیتا گل نہیں نہیں کیا کولی کر لیتا اور اس سے پانڈیا کر لیتا ہے آخری تک ان کے پاس بیٹنگ ہے ان کے ایک نیک پلئر سکور کر لیتا ہے ابھی دیکھو جو انڈیا کے پاکستان کے خلاف جو میچ ہوا تھا شاہنشان انہوں نے اوپر سے اس نے پانڈیا نے سکور کیا اور دوسرے نے سکور کر لیا ان کے اوپنر نہ چلے تو پیچھے سے سکور میڈل آڈر اچھا ہوتا ہے اب پاکستان کے ہمارے پاکستان کیا سمجھے جو اوپر سے بابا رازم اور رزوان سکور نہ کریں تو پیچھے سے ڈیر لگ جاتے ہیں ہماری پاکستان کے ٹیم کا ویلڈن انڈیا نے اچھا سکور مارے اور جو گل نے باری لیے اور جو اس نے باری لیے بہت اچھا کھیلے آج انڈیا تو انڈیا بہت اچھی لائن پہ جا رہی ہے اور اوپر آ رہی ہے جس طرح انڈیا کے پرفارمس ہے تو مجھے لگتا ہے انڈیا اب ٹاپ ٹیموں میں آ رہی ہے تو انڈیا کے بارے میں اچھا کہنا چاہتا ہوں کہ گل جو ہے اور راہول کی کپتانی میں جو مارا ہے آج اسکور انہوں نے تو یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ چار سو ماریں گے اسٹریلیا کو اتنی بڑی ٹیم کو چار سو ہماریں گے لیکن انہوں نے آج جو پرفارمس کیے نا ویلڈن انڈیا انڈیا یہ ورلڈ کپ میں سب کی کلاس لے گی سب کی کلاس لے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ بھی کہا جا سکتا ہے تو انڈیا کی جو بات کیجئے اسٹرم انڈیا کی جو بولنگ لائن ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی تو کیا کہتا ہے کہ اسٹریلیا کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ ان کی بولنگ لائن کے خلاف بھی نہیں چلی بیٹنگ تو انڈیا نے کر کے دکھائی دی تھی جی بیٹنگ تو بہت عالی کی ہے ایف سیٹ کے قابل ہیں بہت عالی بیٹنگ کی ہے انڈیا کی پرفارمس بہت اچھی کی ہے اور بولنگ جو کی ہے ان کے پاس تو بہت اچھے بولر ہے سراج ہو گیا اس نے ایشیا کپ میں جو کیا ہوا ہے بمرا ہو گیا جو آؤٹ سونگ جو ان انسو اس کے بی ٹیم نے چار سو مارا ہے بی ٹیم نے تو سوچو اگر ایک ٹیم ہوتا تو وہ کیا کر دی